شاید میں نے بھی بہت ساری غستاقیاں کی ہیں اپنی فلموں میں اور مجھے بڑا شرم ہے اس بات کا نہیں سچ مجھ میں کیونکہ اس وقت ہم سمجھتے نہیں کہ ہم جو دکھا رہے ہیں یا جو ہم سین کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا اور اس بات کا احساس مجھے آج ہے اچھا آپ لوگ کیا لگتے ہیں ہماری جو فلمیں ہیں ہندی فلمیں جو ہم بناتے ہیں اس میں بہت ساری گر بر چیزیں بھی ہم دکھاتے ہیں کیا لگتے آپ کو ہاں کتنے لوگوں کو لگتا ہے ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں ایسی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ وقت آگیا ہے کہ فلم ڈسٹری میں ہم سبھی کریٹیو لوگوں کو تھوڑا رکھ کر تھوڑا تھم کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی فلموں کے ذریعے کیا سیکھ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنے آڈینس کو اپنے آنے والی پیڈی کو انٹرٹینمنٹ جیسے ٹی وی سیریل موڈلنگ ایکٹنگ یہ جائز ہے کہ نہیں انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے جائز انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے حرام انٹرٹینمنٹ سے کھرام حرام انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کمائی ہے وہ حرام ہے تو پہلا یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے یا حلال ہے جو بھی آپ نے کہا اکثر تو ٹی وی سیریل ہے فلم ایکٹنگ ہے موڈلنگ ہے یہ حرام ہے کچھ ٹی وی سیریل اگر اسلامی ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے اس کی کمائیں Give me some examples Of halal یا حرام Means for halal Halal میں صاحب پوچھنا چاہتا ہے مثال کے طور پر پیچھ ٹی وی پر کوئی سیریل ہے پیچھ ٹی وی پر ہمارے بچوں کے annual day کے سیریل آتے ہیں وہ بچے ایکٹنگ کر رہے ہیں لوگ کو اللہ کے طرف لے کے آرے ہیں وہ حلال ہے لیکن عام طور پر جو ٹی وی سیریل ہے عام طور پر اکثر ٹی وی سیریل حرام ہیں وہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں اس میں بے ہجابی ہوتی جو لوگ کپڑے پینے ہیں وہ کپڑے پیننے کے بعد بدن کو زیادہ دکھاتے ہیں وہ کپڑے صحیح نہیں ہوتے اس کے اندر ہجاب نہیں ہوتا ایکٹنگ موڈلنگ اگر آپ ایسے موڈلنگ کر رہے ہیں مثال کے طور پر جو خواتین اگر موڈلنگ کرتی ہے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے وہ سب ہرام ہیں میں سنا تھا ایک ویری فیمیس ایڈ کے بارے میں آپ نے یہ گاڑی بی ایم ڈیو کی بارے میں سنا ہے بی ایم ڈیو بی ایم ڈیو گاڑی بہت فیمیس ہے خصوصا نوجوانوں میں مرسیڈیز فیمیس ہے لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈیو مجھے ایک جن نے کہا تھا کہ بی ایم ڈیو کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی جس کے آگے وہ بی ایم ڈیو گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے لڑکی کھڑی ہے بکنی پین کی ہوئے بکنی پینے ہوئے اور وہ ایڈ میں لکھا ہے تیس ڈرائیو ہر ناؤ ہوں دہ گرل اور دہ کار تیس ڈرائیو ہر ناؤ مطلب آؤ اسے چکو کس کو گاڑی کو یا لڑکی کو تو بکنی کھیل کی پین کے لڑکے آگے کھڑی ہے یہ حرام ہے تو ایسے ایڈ کے ذریعے ہم ہمارے والدہ ہم ہمارے بیویاں ہم ہمارے بیٹیاں کو بیچ رہے اور کہتے ہیں وومنز رائٹ تو اکثر یہ فلم کے اندر اکثر فلم کے اندر ننگا بنا ہوتا ہے اگر ننگا بنا نہ ہوتا ہے دوسری کچھ چیز بات جو حرام ہوتی ہے تو ایسے فلم میں ایکٹنگ کرنا ایسی موڈلنگ کرنا غلط ہے لیکن اگر آپ دیکھتے پیس ٹی وی پہ پیس ٹی وی پہ ہمارے مقرنین ما شاء اللہ پرومو کہتے موڈلنگ نہیں کہوں گا لیکن وہ کہتے کہ یہ یہ پروگرام دیکھو اور وہ چلتے آرے اور کوئی ہدایت کی بات کہتے یہ اللہ اوڈ ہے تو اگر جو چیز انٹرٹینمنٹ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہیں ہمارے عشور ہمارے خالق کے پیغام کے خلاف نہیں تو جائز ہے لیکن اکثر یہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں ایکٹنگ موڈلنگ اکثر حرام ہیں تو ایسی حرام چیز کے ذریعے کمائی بھی حرام ہے حلال چیز کے ذریعے حلال ہے hope that answers the question yeah